علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں آزمائش یہاں زہری مدنی ہے یہ سما الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ السلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین آ گیا وہ سلسلہ جس کا آپ سب کو انتظار ہوگا جی ہاں ذہنی آزمائش سیزن ٹری سیزن ون اور سیزن ٹو آپ نے دیکھا الحمدللہ بہت ہمارے ناظرین نے پسند کیا طلبہ کی وہ ذہنی آزمائش ہوئی اور اس میں وہ ہمیں علم دین کے مدنی پھول ملے ان کی ذہانت ہمارے سامنے آئی کہ الحمدللہ بہت اسلامی بھائیوں نے اس سے بہت کچھ سیکھا ذہنی آزمائش سیزن ٹری بڑی محبتوں کے ساتھ بڑی کوششوں کے ساتھ بڑی کاوشوں کے ساتھ طلبہ کو مدنی منوں کو چوز کیا گیا ہے سیلیکٹ کیا گیا ہے منتخب کیا گیا ہے اور آج یہ یہاں تک پہنچے ہیں کیسے پہنچے ہیں سفر کیسے رہا یہ ساری سیلیکشن کیسے ہوئی یہ سب آپ کو بتائیں گے آئیے کرتے ہیں اپنا سلسلہ پہلا سلسلہ سیزن ٹری ذہنی آزمائش صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم واقعی علم نور ہے اور یہ ظلمت کو دور کرتا ہے انہی نیتوں کے ساتھ یہ سلسلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں یہاں موجود اسلامی بھائی بھی اور مدنی چنل کے ناظرین بھی اچھی اچھی نیتیں کر لیں کہ انشاءاللہ سلسلہ ذہنی آزمائش دیکھتے رہیں گے اور اس کے ذریعے اپنے علم دین میں اضافہ کرتے رہیں گے اللہ کی رضا کے لیے اول تا آخر سلسلے میں شامل ہونے کی نیت کر لیجئے یہ بھی نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی کے ذکر کی نیت سے با آواز بلند وقتاً فوقتاً سبحان اللہ بھی کہتے رہیں گے کہیے انشاءاللہ اب آج سلسلہ کن طلبہ کے درمیان ہے کون سے اسلامی بھائی آج سلسلے میں شامل ہیں آئیے بلاتے ہیں ان کو تعرف کرواتے ہیں آپ سے باب المدینہ مکی اور حیدر آباد مکی کے طلبہ سے گزارش ہے کہ تشریف لائیے سلو علی الحبیب ماشاءاللہ مرحبا باب المدینہ مکی اور حیدر آباد زمزم نگر مکی کے طلبہ ہمارے درمیان ہیں آئیے پہلے ان کا تعرف ان کے بارے میں سنتے ہیں کہ یہ کہاں سے تشریف لائے ہیں کہاں سے مراد شعبہ ان کا کون سا ہے نام ان کا کیا ہے جی بیٹا اپنا نام بتائیے محمد رمیل رضا تاری محمد نبیل رضا تاری جی رمیل رضا تاری ویری یونیک انڈ ڈیفکلٹ نیم چلیں جناب رمیل بھائی محمد فیضان رضا تاری محمد واسق الہیت تاری محمد واسق الہیت تاری اب دیکھیں یہ کہ ہمارا گلاب کہاں تک پہنچتا ہے کیونکہ آج ہم نے مدنی چل کے ناظرین کو یہ بتانا ہے بہت سو کو تو پتا چل گیا ہوگا کہ یہ طلبہ اگر جیتے چلے گئے تو کہاں تک پہنچ جائیں گے جی ہاں انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے رمیل کون سے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں دعوت اسلامی کے دار المدینہ محمد میلاد رضا تاری میلاد آپ کا نام ہے تو لگتا ہے ربیو نور میں پیدائش ہوئی آپ کی جی اچھا کونسی تاریخ ہے آپ کی دلادت کی تیرہ ربیو الاول تیرہ ربیو الاول جی جناب محمد انس رضا تاری محمد انس رضا تاری ماشاءاللہ جی محمد حمزہ تاری محمد حمزہ حیدر آباد زمزم نگر سے آئے ہیں میلاد آپ کس شعبے سے تعلق ہے جامیت المدینہ جامیت المدینہ جی انس دار المدینہ دار المدینہ حمزہ دار المدینہ دار المدینہ اور جامیت المدینہ کا امتزاج ہے آج مدنی چلے کے ناظرین کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ طلبہ یہاں تک آسانی سے نہیں پہنچے ان کی سیلیکشن کے لیے باقاعدہ ہماری ایک مجلس تقریبا پاکستان کے کئی شہروں کا انہوں نے دورہ کیا آج وہ اسلامی بھائی بھی ہمارے درمیان موجود ہیں جنہوں نے یہ کافی طویل سفر کیا ایک کڑی یوں سمجھئے کہ ان کو آزمائش سے گزرنا پڑا کئی طلبہ تھے اور اس کے اندر سے یہ سیلیکشن ہوئی یہ سب سفر کیسے ہوا بات کرتے ہیں ہمارے عابد بھائی سے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو کیسے عابد بھائی ٹھیک ہیں ماشاءاللہ ذرا بتائیے آج ہمارے مدنی چنل کے ناظرین کو آپ نے ایک سفر کیا ہم دیکھتے رہے کبھی او بی وین آپ کے ساتھ ہوتی کبھی آپ کسی پارک میں نظر آتے تھے کبھی کسی مزار کے سائے میں نظر آتے تھے کر کیا رہے تھے آپ وہاں پر ذہنی آزمائش ذہنی آزمائش کر رہے تھے جی کہاں کہاں جانا ہوئے یہ ہمارا سلسلہ جو ہے سیزن ون اور سیزن ٹو ہوا وہ تو باب المدینہ اور زمزم نگر حیدر آباد ان طلبہ کے درمیان ہوا پھر ذہن بنا کے پورا پاکستان سطح پہ کیا جائے اور مدینی چینل پر بھی بار بار بتایا گیا کہ اس کا پرومو چل رہا تھا ہم آ رہے ہیں ہم آ رہے ہیں ان قریب آپ کے شہر میں تو جب ہم پہنچے جس شہر میں بھی تو ماشاءاللہ بہت اچھا ہماری ٹیم کا استقبال کیا آتا تھا ہم آ رہے ہیں آپ کے شہر میں تو بعد اسے اسلام بے طلبہ آپ آ گئے ہم تو آپ کا انتظاری کر رہے تھے ایک ایسا تھا کہ ٹف تھا جیسے کہ پاکستان کی گرمی مئی اور جون میں یہ سلسلے ہوئے اب ملتان کی گرمی ویسی مشہور اور سردار آباد جب ہمارا جانا ہوا وہاں پہ بہت شدید گرمی آپ نے دبل آزمائش کی ہے ذہنی آزمائش کے ساتھ ساتھ ان کی جثبانی آزمائش بھی کی ہے ظاہری بات ہے اکیلے تو کوئی کام ہو نہیں سکتا پوری ٹیم ہمارے ساتھ تھی کچھ ایسے اسلام آئی ہیں جو اتھر نظر آ رہے ہیں جس طرح ہم کیمرے کے آگے ہیں لیکن بہت بڑی ہماری ایک ایسی ٹیم ہے جو کیمرے کے پیچھے ہے وہ نظر نہیں آ رہی ان تمام کی محنت ہے جو کہ الحمدللہ آج ہم دیکھ رہے ہیں صحیح پھر اسی طرح جب ہم کہاں کہاں گئے آپ کس کی شہر میں گئے باب المدینہ کے طلبہ کے بعد ہمارا انتخاب تھا زمزم نگر حیدر آباد اس شہر میں گئے پھر وہاں پر بھی اسی قسم کے مقابلے ہوئے پھر اس کے بعد مدینہ تلالیہ ملتان شریف ملتان شریف کے بعد مرکز تلالیہ لاہور لاہور کے بعد اسلام آباد اسلام آباد کے بعد کشمیر پھر یہاں پر ٹیمیں بناتے رہے اب یہ بھی ٹیم ایک بنی ایک ٹیم یہ بنی اس میں پہلا سیکمنٹ ہوا اب جو مدنی چنل پر دکھایا یہی پوچھتا چاہ رہا تھا کہ آپ نے چھنی تو نہیں تھی اب کیا تھا پہلا سیکمنٹ تھا پہلا سیکمنٹ جو مدنی چنل پر بھی دیکھا کہ اس شہر کے جو بھی طلب آتے جو ہمارے ساتھ حصہ لیں گے اس سلسلے میں شامل ہوں گے تو وہ جمع ہو جاتے تھے سارے کوشش یہ ہوتی تھی کہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جس طرح یہاں کرا تھا اسی طرح وہاں کے مراکز میں کیا جائے تو وہاں پر تمام طلبہ جمع ہوتے تھے اب وہاں سے پہلے سیکمنٹ میں جیسے بالفرض پانسو طلب آئے اس میں سے ہمیں تقریباً جو ہے ہنڈریٹ کے قریب طلبہ ہم نکالتے تھے یعنی پانچ سو طلبہ پہلے آتے تھے اللہ اللہ ٹھیک ہے اب مختلف شہر میں جیسی دلچسپی لی طلبہ نے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد جو ہے وہ اب سو طلبہ کا انتخاب ہو گیا ٹھیک ہے اب باز اس میں ایسی دلچسپی تھی کہ جو پہلے سیکمنٹ میں کامیاب نہیں ہو سکے ایک یہ چیز بڑی ہوتی تھی اور شاید مجھے امید ہے کہ ادھر بھی نظر آئے گی اور ہم پہلے بھی دیکھتے رہیں کہ یہ طلبہ رو جاتے تھے تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ یہ رویں ایسا تو نہ کریں میں یہ نہیں چاہتا میں یہ نہیں چاہتا لیکن یہ رو جاتے تھے پہلے سیکمنٹ میں کامیاب نہیں ہوئے رو گئے اچھا آپ رو گئے تو اب ہم کریں کیا ٹھیک ہے اب ان کے رونے پر تو ان کو دوسرے سیکمنٹ کی جانی بھی نہیں بڑھا سکتے اب کیا کریں حضرت اب کیا کیا آپ نے اب لیکن ہمارے کچھ اصول تو تھے اب جس طرح اگر یہاں پر ٹیم مکی اور ٹیم مدنی ہے اگر ٹیم مکی جو آگے کی جانی بڑھ جاتی ہے ابھی تو ایک دم اتمنان ہے ان کے چہروں پر لیکن جیسی سلسلہ آگے بڑھے گا اور پھر اب انعام بھی ایسا رکھ دیا گیا ہے کہ یہاں سے بچھڑنے والا وہ کیسے خوشی خوشی گھر جائے گا تو بڑا زبردست یہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں سیلیکشن رہا سفر رہا سنتے رہیں گے عابد بھائی سے بھی اور بہت کچھ ہم نے آگے چلنا ہے ہمارے ساتھ ساتھ رہیں گے انشاءاللہ آئیے دیکھتے ہیں یہ زبانی سن رہے تو ہو رہا ہوگا یہ کیسے ہوا سارا تو آئیے آج یہ دیکھتے ہیں کہ یہ باب المدینہ مکی کے طلبہ ہمارے درمیان یہاں پہنچے تو کیسے پہنچے ان کا یہ سفر کی کچھ جھلک آپ کو دکھاتے ہیں صلو اللہ الحبیب صلو اللہ تعالیٰ مصطفیٰ مصطفیٰ زہنی عزمائش سیزن ون دیکھا ٹو دیکھنے کی سعادت حاصل کی تو الحمدللہ عز و جل اب شروع ہونے جا رہا ہے زہنی عزمائش سیزن تری بتائیے پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادیوں کی تعداد کتنی ہے تین شہزادی ہیں چار شہزادی ہیں تین یہ کن بزرگ کا فرمان ہے اگر کوئی میرے دل کے دو ٹکڑے کر دے تو ایک پر لا الہ الا اللہ تو دوسرے پر محمد رسول اللہ لکھاوا پائے گا آلہ حضرت الرحمت اللہ تعالیٰ علیہ آلہ حضرت آپ کے جواب دے آلہ حضرت ہمارے ان طلبہ نے جو ہے درست جواب دیا ماشاءاللہ مبارک آپ دوسرے سیکمنٹ کے جانے پڑھ گئے سبحان اللہ اب شروع ہونے جا رہا ہے دوسرا سیکمنٹ یہ تمام طلبہ کو بارہ منٹ کا آپ کو وقت دیا جائے گا بارہ منٹ کے اندر آپ نے اس فارم کو فیل کرنا ہے کیا بات ہے دیکھو علم دین کی کیا بات ہے دیکھو علم دین کی آپ لوگوں کا ٹائم ختم ہو چکا ہے دوسرے سیکمنٹ کا ریسلٹ آ چکا ہے یہ وہ ذہین خوش نصیب طلبہ ہیں اور آپ کو مبارک ہو کہ آپ تیسرے سیکمنٹ کی جانے پڑھ جو گئے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چار شہزادیاں ہیں سب سے چھوٹی شہزادی کا نام بتائیے حضرت فاطمت الزہرہ حضرت فاطمت الزہرہ آپ تینوں میں سب سے زیادہ ذہین کون ہیں آپ سب سے زیادہ ذہین ہیں چلیں بھی پتہ جائے گا تیسرے آوڈیشن کا ریسلٹ آ چکا ہے رمیل اتاری محمد رفیق اتاری محمد فیدان رضا تاری ولد عبد الرشید دونوں ٹیمیں جو ہے برابر برابر نمبر حاصل کرے پچیس پچیس آپ لوگوں نے نمبر حاصل کرے اب ایک سوال اور کیا جاتا ہے پچیس کس کی نزبت ہے آپ کو مبارک باب المدینہ کرانچی مکی کہ آپ آ رہے ہیں گرانڈ فینالے میں محمد بھائیو اور مدنی چنل کے ناظرین ہم اس وقت زمدنگر حیدر آباد میں موجود ہیں اور الحمدللہ عزبجل جہاں پر ذہنی اضمائی سیزن چری کے آوڈیشن کے لیے طلبہ آ رہے ہیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور عزائی والدہ کا نام کیا ہے حضرت حلیمان رضی اللہ آپ نے جو اس کو حل کر لیا تو ٹھیک ہے اور اگر آپ حل نہیں کر پائے تو بارہ منٹ کے بعد جوہے تمام طلبہ سے پڑچے لے لیے جائیں گے اب جن طلبہ کے نام لیے جائیں گے وہ ذہنی ادمائی سیزن تری کے تیسرے مرحلے میں داخل ہو جائیں گے غلام مہی الدین بابا حسین بن ازغر حسین محمد حمزہ اتاری ریاض اتن اتاری جب روزانہ مدرسے میں حاضری لیے جائیں گے تو آپ نے صحیح تنکون برانا ہے حاضری یا حاضری حاضری صحیح تلفظ جو ہے وہ ہے حاضری ماہِ رمضان ایک ساتھ آتے ہیں وہ کون سا شعر ہے جس میں یہ دونوں لفظ ماہِ رمضان ایک ساتھ آتے ہیں مکی جی آپ کا ٹائم جا رہا ہے پیدا ہوتے ہی ماہِ رمضان کے روزے رکھے دودھ دن میں نہ پیا یا غوث عاظم دستگیر آپ کا جواب درست ہے دو نمبر آپ نے اور مزید حاصل کر لی ہے اب دیکھتے ہیں کہ کیا اس کو راہ اس مرحلے کے اختتام پر زمزم نگر حیدر آباد مکی نے ٹوٹل انتیس نمبر حاصل کرے اور زمزم نگر حیدر آباد مدنی نے ٹوٹل سولہ نمبر حاصل کرے اب باب المدینہ کرانچی جو آ رہے ہیں ان کا نام ہے زمزم نگر حیدر آباد مکی سبحان اللہ جی جناب بڑی کاوشوں کے ساتھ اتنی بڑی تعداد میں طلبہ تھے اور آپ نے واقعی کڑی آزمائشن کی کیا اور یہ طلبہ کو تو میں یہ سوچ رہا تھا بلکہ نمبر برابر ہو گئے تھے ٹائی تھا اور آپ نے ایک سوال کیا اور اس میں بھی دوروں نے بزر بجا دیا تھا وہ صرف شاید سیکنڈ کے کچھ حصے کی وجہ سے تو واقعی جناب یہ خوش قسمت لگتے ہیں اب دیکھیں یہ آگے بھی کس طرح بڑھتے ہیں یقینا پیچھے گھر والے بھی دعائیں کر رہے ہوں گے ہاں بیٹا کچھ پیچھے کیا ہو رہا ہے طرح ماحول تو بتائیں کیا کہہ کے آئے ہیں امی ابو سے دعائیں لے کر آئے ہیں جی گھر والوں کو دعائیں کا کہہ دعا کہہ رہے ہیں منت بھی مانگی آپ نے بھی مانگی ہے دعا اچھا آپ نے کیا کیا بھائی دعا کا کہہ گھر والوں کو گھر والوں کو دعا سادزہ کو بھی کہا ہوگا جی بیٹا دعا کے لیے کیا اور منت بھی مان لیے اللہ 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 چھے نفل پڑھیں گے چھے نفل پڑھیں گے چلیں بھائی یہ تو مقابلہ نفلوں کا بھی لگتا ہے جی جناب میلاد رضا آپ دعائیں کر رہے ہیں گھر والے جی اچھا کن کو دعائوں کا کہا ہے سارے گھر والوں کو دعائوں کا کہا ہے انس جی بیٹا آپ بتائیں سارے گھر والوں کو دعائیں آپ اسے بھی کس لئے منت مانگیے اچھا کیا منت مانگیے دو روزوں کی منت مان لیے اللہ 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 میں تو ابھی سے کنفیوز ہو گیا ہوں یہ طلبہ جو ہے وہ کیا کریں گے آج ہمارا جی حمزہ دعا کے لیے بول کے آئے ہیں گھر والے بھی دیکھ رہے ہوں گے اس وقت میں یہاں اپنے ناظرین کو اب بتاتا چلوں الحمدللہ اس سلسلے میں ہم نے پچھلے سلسلوں میں کتابیں تقسیم کی اور اس کے فائنل میں بالخصوص فتاوہ رضویہ شریف جیتنے والوں کو بڑا علم و حکمت کا ایک ایسا پیارا گلدستہ ہے وہ باٹا اور اس بار پہلی بار الحمدللہ اس فائنل کو جیتنے والے یعنی آپ نے دیکھا کہ پہلے تو پاکستان کے ہزاروں طلبہ میں سے یہ سولہ ٹیمیں سلیکٹ کی گئی ہیں ذرا آپ سمجھ لیجئے گا میر پور کشمیر اگر اوپر سے چلیں تو اس کے بعد براول پنڈی اسلام آباد ہمارے اسلام آئے گئے سردار آباد فیصل آباد مرکز الولیہ لاہور مدینت الولیہ ملتان شریف زمزم نگر حیدر آباد اور باب المدینہ کراچی ان سات شہروں سے دو دو ٹیمیں سلیکٹ کی گئیں چودہ ہو گئیں دو ٹیمیں ہم نے اعزازی طور پر اس مقابلے میں شامل کی ہیں کیونکہ وہ ویسے ہی کڑی آزمائش سے گزر چکے سیزن ون اور سیزن ٹو ذہنی آزمائش سیزن ون اور سیزن ٹو کے جو فائنل جیتنے والے طلبہ تھے اس ٹیم کو بھی ہم نے اس مقابلے میں موقع دیا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مقابلہ کتنا پھولوں بھرا ہوگا جی ہاں ہمارا ذہنی آزمائش کانٹو والے مقابلے نہیں ہوں گے پھولوں والے مقابلے ہوں گے کیونکہ انشاءاللہ علم دین کے پھول ملتے چلے جائیں گے تو بہت کچھ ہم نے سیکھنا ہے الحمدللہ پچھلے سلسلوں میں میں نے بھی بہت کچھ سیکھا آپ بھی بہت کچھ سیکھیں گے امید عابد بھائی آپ نے بھی سلسلے میں بہت ساری باتیں ان بچوں کے جوابات سے سیکھی ہوں یہ نیت کر لیجئے اب یوں کرتے ہیں سلسلے کا آغاز کرتے ہیں باب المدینہ مکی اور حیدر آباد مکی کے طلبہ جس وقت جو ناظرین مجھے گھر پر دیکھ رہے ہیں آج پہلا سلسلہ ہے میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں ایک ڈائری بنا لیں ایک کاپی بنا لیں ذہنی آزمائش کے نام کی تو آپ اپنی ڈائری لے کر بیٹھیں سوال بھی لکھیں جواب بھی لکھیں جب یہ سلسلہ ختم ہوگا آپ کے پاس علم دین کے بہت سارے مدنی پول جمع ہو گئے ہوں گے اور اپنے گھر میں بھی مقابلے کی فضاء بنا لیجئے وہ کیسے یہاں موجود اسلامی بھائی بھی تھوٹی سی تقسیم کرتے ہیں سیدھے ہاتھ والے طلبہ اسلامی بھائی جو ہیں وہ ہو جائیں ہمارے باب المدینہ مکی کے ساتھ ٹھیک ہے اور انشاءاللہ جو بائیں طرف بیٹھے ہیں وہ ہو جائیں زمزم نگر حیدر آباد کے طلبہ کے ساتھ تو یہاں بھی کچھ مقابلے کی فضاء ہوگی تیارے ہیں آپ بھی انشاءاللہ اچھا کون سے طلبہ جیتیں گے بھائی باب المدینہ کراچی کون سے طلبہ جیتیں گے باب المدینہ کراچی آپ زمزم نگر اور باب المدینہ دونوں طرف کی صدائیں ہیں ہو سکتا یہی صدا گھر میں بھی کہیں بلند ہو رہی ہوگی گھر والوں کے ہاتھ اٹھ چکے ہوں گے دعا کے لیے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں ذہنی آزمائش 3 فائنل راؤنڈ کے پری کالیفائنگ راؤنڈ کے انشاءاللہ پہلے سیگمنٹ کا سلو علی الحبیب پہلا ہمارا سیگمنٹ کیا ہوگا کس طرح مقابلہ ہوگا آئیے پہلے تھوڑا سا اوور ویو کر لیجئے کہ یہ سلسلہ کس طرح چلے گا آج ہمارا پہلا جو سیگمنٹ ہوگا پہلا راؤنڈ ہوگا پہلا مرحلہ ہوگا جواب دیجئے سوال کا دوسرا ہمارا جو راؤنڈ ہوگا دوسرا مرحلہ ہوگا شیر مکمل کیجئے تیسرا ہوگا یہ شخصیت کون ہے چوتھا ہمارا راؤنڈ ہوگا مدنی گلدستہ اور ایک نیا سیگمنٹ یہ مزار کس کا ہے جی ہاں ایک بڑی پیاری تصویر دکھائی جائے گی مگر تھوڑی دکھائی جائے گی اور اس میں سے آپ نے پہچاننا ہے یہ مزار کس کا ہے اور ہمارا سیگمنٹ ہوگا سفر ہے بگر اکیلے اور اب یہ سفر اکیلے ضرور ہے مگر مدینہ کا سفر بن چکا ہے جی ہاں اس بار جیتنے والے طلبہ فائنل جیتنے والے جو طلبہ ہوں گے جو کہ پائیں گے نہ صرف اپنے لیے حرمین طیبین جانے کا ٹکٹ بلکہ اپنے گھر میں سے کسی ایک فرد کا بھی ٹکٹ کیونکہ ہم نے جب یہ سوچا کہ اگر ہم ان طلبہ کو ٹکٹ دے دیں گے تو یہ عمر ایسی ہے کہ ان کو شاید ویزا نہ ملے گا تو کوئی ایک ساتھی مزید ہونا چاہیے تو الحمدللہ مدری مرکز اور مدری چینل کی مجلس نے یہ تیہ کیا کہ ان کو ایک اور ٹکٹ دیا جائے چاہے اپنے والے صاحب کو لے جائیں اپنے بھائی بڑے بھائی کو لے جائیں اور ساتھ جائیں آقا کی بارگاہ میں تو ذرا سوچئے یہ سلسلہ کیسا سلسلہ ہے مدینہ جانے کا سفر ہے اللہ کرے رب کریم ہم سب کو مدینہ منورہ کی بار بار حاضری عطا فرمائے تو مدری چینل کے ناظرین بھی ساتھ شامل رہیے گا بہت سارے جذبات شامل ہوں گے ایک بات شروع میں کہہ دیتا ہوں کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ کسی کو غمزدہ کریں کسی کو تکلیف میں مبتلا کریں ظاہر ہے کسی ایک نہیں آگے جانا ہے کوئی ایک آج ہم سے بچھڑ جائے گا تو جو ٹیم ہم سے جدہ ہوتے جائیں گے ہم ان کو تہائف دے کر رخصت کریں گے لیکن ہمیں دوش نہ دیجئے گا یقیناً مقابلہ ہوتا ہے کسی ایک نہیں آگے جانا ہوتا ہے ہم اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس میں شامل رہیں انشاءاللہ زندگی رہی تو اور بہت سارے موقعیں ملتے رہیں گے شروع کرتے ہیں پہلا راؤن پہلا مرحلہ جواب دیجئے سوال کا جواب دیجئے سوال کا یہ دس دس سوالات ہوگے دونوں طرف کے طلبہ سے پوچھے جائیں گے اور اس میں آپ کو ایک سوال کے صحیح جواب پر دو نمبر ملیں گے دس سوال آپ سے پوچھے جائیں گے دس سوال آپ سے پوچھے جائیں گے باری باری ایک سوال پوچھا جائے گا غلط جواب دینے کے بعد آپ کے پاس یہ چانس نہیں ہوگا کہ آپ جواب کو ٹھیک کر لیں مشورہ کر لیجئے گا ہر سوال کا جواب دینے کے لیے آپ کے پاس کچھ سیکنڈز ہوں گے اور وہ سیکنڈز انشاءاللہ اسکرین پر چلا دیے جائیں گے شروع کرتے ہیں سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن تھری پہلا مرحلہ جواب دیجئے سوال کا پہلا سوال ہمارے باب المدینہ مکی کے اسلامی بھائیوں سے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جنتیوں پر سب سے عالی انام کیا ہوگا اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جنتیوں پر سب سے عالی انام سبحان اللہ جنت میں جانے والوں دیکھو کیا ملنا ہے انشاءاللہ جی جنتیوں کو دیدارِ الٰہی نصیب ہوگا جنتیوں کو اللہ تبارک و تعالی کا دیدار کرایا جائے گا جواب بالکل درست ہے سبحان اللہ آب المدینہ کے طرف تار اسلامی بھائیوں کی آواز بڑی بلند رہی ہے اب زمزم نگر حیدر آباد کے اسلامی بھائیوں سے سوال پہلا سوال جواب دیجئے سوال کا بات چل رہی ہے جنت کی سبحان اللہ بڑا خوبصورت سوال جنتیوں کو خانہ کس طرح ملے گا جنتیوں کو جنت میں لذیذ سے لذیذ تر کھانے ملیں گے اور جنتی جنت میں جو کچھ کھانا چاہیں گے ان کے سامنے فوراں موجود ہو جائے گا جنتی جو کھانا چاہیں گے دیزائر کریں گے خواہش کریں گے وہ کھانا ان کے سامنے پیش کر دیا جائے گا جواب بالکل درست ہے سبحان اللہ اللہ تعالی ہمیں بھی جنت میں جانا نصیب فرمائے آپ ذرا سوچیں کہ یہاں دنیا میں نعمتوں کے لیے کس قدر کوششیں کی جاتی ہیں کچھ اللہ کی عبادت کر لی جائے اسے رازی کرنے والے کام کر لی جائیں اس کی نافرمانی والے کاموں سے بچا جائے اور اگر جنت میں داخلہ مل جائے تو مزے ہی مزے ہیں جی جناب دوسرا سوال دنیا اور آخرت کے دربیان ایک اور آلم ہے اس آلم کو کیا کہتے ہیں یہاں آلم نہیں مراد آلم ہے یعنی ایک اور دنیا ہے آلم برزخ جواب بالکل درست ہے جی جناب چار نمبر حاصل کر لیے ہیں دو صحیح جواب دے کر زمزم نگر حیدر آباد کے اسلامی بھائیوں سے سوال امام زامن یہ کس کا لقب ہے امام علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ امام علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ جواب بالکل درست ہے تیاری مضبوط لگتی ہے جی جناب صرف منتیں نہیں کی کچھ تیاری بھی کی ہے رمیل دیکھیں کیا جواب دیتے ہیں سجین کیا ہے مشورہ کر سکتے ہیں آپ وقت آپ کا جاری ہے یہ جہنم کی ایک وادی جہنم کی ایک وادی کا نام سجین ہے اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے ہم پناہ مانگتے ہیں کہ مولا کریم ہمیں جہنم سے محفوظ فرمائے لیکن جواب ان کا بالکل درست ہے زمزم نگر والوں سے سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ بڑا تاریخی جملہ ہے اگر میرے بعد نبی ہوتے تو وہ فلان صحابی ہوتے یہ کس صحابی کے بارے میں ارشاد فرمایا حضرت عمر فاروق عظم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرمایا یاد رہے نبی پاک علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں نہ آئے گا میرے آقا نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا مرتبہ ویان کرتے میں یہ فرمایا تھا سبعان اللہ اور یہ سوال ہے ہمارے باب المدینہ مکی کے طلبہ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں وہ کون تھا جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا مسلمہ قذاب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں ہی اسے قتل کر دیا گیا جواب بالکل درست ہے آپ سے چوتھا سوال اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ وآلہ وسلم کو کس دن اور کس وقت پیدا فرمایا جمعہ المبارک کے دن اثر اور مغرب کے درمیان دن تھا جمعہ کا وقت تھا اثر اور مغرب کے درمیان جواب بالکل درست ہے چار چار سوالات اور چاروں کے صحیح جوابات سکور بورڈ ہمیں بتا رہا ہوگا کہ دونوں طرف آٹھ آٹھ نمبر ہیں لیکن میں چاہتا ہوں اب ایک سوال یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے بھی کیا جا تیار ہیں آپ کون سا ہی جواب دے گا اچھا سارے ہی دیں گے دیکھتے ہیں ہمارے انشاءاللہ عابد بھائی بھی کھڑے ہو گئے انام دینے کے لیے لیکن عابد بھائی پہلے جواب سا ہی دینا پڑے گا پھر ان کو جناب تفاہ ملے گا ٹھیک ہے تو سوال کر لیں ان سے تیار ہیں آپ آپ سے سوال ہے یہ بتائیے تلبیہ یہ کس کو کہتے ہیں اتنے سارے بتائیں گے تلبیہ کہتے کس کو ہیں جی آپ بتائیے مائک دیجئے ذرا عابد بھائی حج کے جوران جو تسبیح پڑی جاتی ہے اسے کہا جاتا ہے اچھا تلبیہ سنا سکتے ہیں اچھا آپ اور کوئی اسلام ہے لبائک اللہم لبائک لا شریک لکا لبائک ان الحمد والنعمت لکا والملک لا شریک لکا سبحان اللہ سبحان اللہ یقین جانے یہ وہ تسبیح ہے کہ احرام کی حالت میں جب انسان یہ تسبیح پڑتا ہے تو دل کی کیفیت بدل جاتی ہے کیا ہی بہتر ہو مل کے اگر ایک بار لبائک اچھی نیت اسے پڑھ لیں لبائک اللہم لبائک لبائک لا شریک لکا لبائک ان الحمد والنعمت لکا والملک لا شریک لکا سبحان اللہ اللہ تعالی ہمیں وہاں جا کر بھی لبائک پڑھنا نصیب فرمائے ان کا جواب بالکل درست ہے عابد بھائی کیا توفہ دیں گے ماشاء اللہ مطبط نون عدینہ سے جاری کردہ کتاب فضائل دعا سبحان اللہ یہ بڑا اچھا طریقہ ہے کتنے دن میں پڑھ لیں گے انشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ پتہ ہے میرے پاس جو سوال لکھا تھا وہ کچھ اور تھا لیکن میں نے اس کا ایک آسان حصہ نکال لیا مجھے یہاں کچھ بدنی طلبہ بھی نظر آ رہے ہیں تھوڑا سا اس کا مشکل حصہ جو ہے وہ بھی آپ سے پوچھ لیتے ہیں اس پر بھی نام دے دیں گے یہ بتائیں سب سے پہلے تلبیہ پڑھی کس نے that's a main quest جی ہمارے اسلام بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں آگے دیجئے ذرا مائک دیجئے نام بھی بتائیں آپ کہاں سے آئے ہیں یہ بھی بتائیں جی حمد احمد التاری بہاول نگر سے بہاول نگر سے آئے ہیں جی احمد بھائی حضرت عبراہیم علیہ السلام نہیں جناب آپ کا جواب درست نہیں ہے تلبیہ سب سے پہلے کس نے پڑھی یہ دیکھیں کتنی زبردست معلومات میں ہمارے اضافہ ہو رہا ہے یہ مشکل سوال تھا اسی لئے میں نے تلبیہ کا پہلے مانا پوچھ لیا میں نے کہا ایک توفہ تو جائے مدنی منہ نے ہاتھ اٹھا لیا ہے دیتے ذرا ان کو مائک دیں اچھا پہلے ایک اور اسلام پہ کھڑے ہو گئے ہیں پہلے یہ جواب دیتے ہیں پھر مدنی منہ سے پوچھ لیں حضرت شیس علیہ السلام آپ کا جواب بھی درست نہیں ہے فوراں مدنی کافلے میں آپ سفر فرمالی جائے گا چلیں آگے اسلام بھائی جائیں مدنی منہ ایک اور کھڑے ہوئے ہیں اب یہ تو کافلے کی عمر بھی نہیں ہے کیا مدنی فیز دیں گے دیکھیں یہ خود کیا دیتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام پیچھے دے جاتے گئے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر حضرت شیس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام لیکن یہ جواب بھی درست نہیں ہے تھوڑا اور پیچھے جانا پڑے گا ہاں اب بیٹھ جائیں اب اشارہ میں نے دے دیا ہے اور جواب میرا خالے کسی سے بن نہیں پا رہا چلیں ٹرائے کرنے تھے آخری ٹرائے ہے یہ بچے ایک مدنی منہ کو دے دیں چلیں دے دیں مائک فرشتوں نے سب سے پہلے تلبیہ فرشتوں نے پڑی جواب بلکل درست ہے یہ ذہنی اضمائش کے ہیں یہ چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ دے دیں انکہ تحفہ دے دیں ماشاءاللہ مرحبا کرامت اصابہ اکرام ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ خوش رکھے تشریف رکھیں جی جناب آتے ہیں پھر ہمارے سلسلے کی طرف چار چار سوالات ہو چکے ہیں اور اب ان سے پوچھنا ہے ہم نے پانچمہ سوال اور وہ سوال ہے ہمارے باب المدینہ کے طولبہ سے پانچمہ سوال ہمارے باب المدینہ کے اسلامی بھائیوں سے وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس وقت اور کہاں نزول فرمائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے جامہ مسجد دمشق کے شرقی منارے پر صبحوں کے وقت مجھول فرمائیں گے جبکہ نماز فجر کی اقامت ہو چکی ہوگی یہ ایک ایسا واقعہ ہے میرے پیار اسلامی بھائیوں جو ہونے والا ہے جو ہوا نہیں جو ہونا ہے اور اس کی بڑی تفصیل کے ساتھ احادیث میں اس کا تذکرہ موجود ہے دمشق یعنی دمسکس جس کو کہا جاتا ہے شام کہا جاتا ہے وہاں جامہ مسجد وہاں آج بھی موجود ہے اور ایک بڑی روحانی بات اور آپ کی معلومات میں بتاتا چلیں کہ اس شرقی منارے کو جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا ایک جنگلہ لگا کر بند کر دیا گیا ہے تاکہ وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کا نزول ہو کوئی اور اوپر نہ جا سکے آسمان سے نزول ہوگا نماز فجر کی اقامت ہو چکی ہوگی صبح کا وقت ہوگا آپ کا نزول ہوگا جواب بالکل درست ہے جیدنا پانچویں سوال زمزم نگر حیدر آباد کے اسلامی بھائیوں سے پیدائش کے وقت بچہ روتا کیوں ہے بڑا انٹرسٹنگ قویسٹن ہمارا عبید بھائی کہہ رہے تھے بچے یہاں بھی روتے ہیں ٹائم آپ کا جاری ہے پہلے تو یہ بتائیں یہ پیدائش کے وقت بچہ کیوں روتا ہے پیدائش کے وقت بچہ اس لیے روتا ہے کیونکہ اسے شیطان چھوٹا ہے اور جب اسے شیطان چھوٹا ہے تو بچہ چیخنے لگتا ہے یہ حدیث ماں سوائے حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حضرت مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے کے باقی جو بچے کے بارے میں آیا کہ اس بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو شیطان اسے ٹچ کرتا ہے مس کرتا ہے اور اس کی وجہ سے بچہ روتا ہے شیطان سے ہمیں دور ہی رہنا چاہیے ہمارا خلا دشمن ہے جواب ان کا بالکل درست ہے پانچ پانچ سوال پانچوں صحیح جواب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ فیصلہ ہوگا کیسے لیکن دیکھتے ہیں کیسے ہوگا چھتا سوال ہے باب المدینہ کے طالبہ سے حوزے کاؤسر کتنا بڑا ہے اللہ اللہ ڈائمنشن آف حوزے کاؤسر بتائیے حوزے کاؤسر کی مسافت ایک مہینے کی راہ ہے حوزے کاؤسر کی مسافت یعنی جو اس کی توالت ہے اس کا جو سفر ہے اس کی ڈائمنشن ہے ایک مہینے کی راہ اگر ایک مہینے تک گھوڑ سوار گھوڑا دوڑاتا رہے جتنا سفر تے کرے گا اتنا بڑا حوزے کاؤسر ہے اللہ کی رحمت ہے اور اس حوز کے بارے میں آتا ہے احادیث پاک میں مفہوم ملتا ہے یہ وہ پانی ہے یہ وہ شربت ہے جو ایک بار پی لے گا پھر کبھی پیاس نہ لگے گی اللہ تعالیٰ پیارے آقا کے ہاتھوں ہمیں وہ تھنڈا تھنڈا میٹھا میٹھا پانی پینے کی توفیق اطاف فرمائے آمین آمین جواب بلکل درست ہے جی معوتتان کن سورتوں کو کہتے ہیں سورة الفلق اور سورة الناس کو سورہ فلق اور سورہ الناس کو جواب بلکل درست ہے ساتمہ سوال قرآن پاک کی کتنی قراتیں سب سے زیادہ مشہور ہیں ہیں کوئی کاری صاحب آپ کے درمیان سات سات قراتیں مشہور ہیں جواب بلکل درست ہے سات اللہ لگتا ہے یہاں بیٹھے اسلامی بھائی تھوڑا سا تھگ گئے آواز تھوڑی بولنا دونی چاہیے سات اللہ جی جناب ابلیس کا اصل نام کیا ہے دشمن کے بارے میں بھی تو کچھ معلومات ہونی چاہیے ابلیس کا اصل نام ازازیل ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ابلیس کا اصل نام ازازیل ہے جواب بلکل درست ہے سات اللہ آٹھا سوال حضرت عدیث مبارکہ میں ہے کہ تین بیماریوں کو مکرو نہ کہو بتائیے وہ تین بیماریاں کونسی ہیں وہ تین بیماریاں یہ ہیں زکام خجلی اور آشوب چشم زکام خجلی اور آشوب چشم انہیں برا نہ کہو پیارے اسلامی بھائیوں جواب بلکل درست ہے سات اللہ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر کس مقام پر اترے آپ دیکھیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں کیسی کیسی معلومات مل رہی ہیں جنت سے میرے حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر آئے تو کونسی جگہ تھی آپ کا ٹائم جاری ہے ہندوستان اور سراندیب کے جزیرے پر مشہور یہ ہے کہ ہندوستان میں سراندیب کے جزیرے پر اور پتانے والے بتاتے ہیں کہ چونکہ پہلے تو ہندوستان بہت بڑا تھا اب یہ سی لنکا جو بنا ہے سراندیب اسی کا ایریا ہے اور وہاں ماؤنٹ آدم آج بھی بہت مشہور ہے کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اس پہاڑ پر دنیا میں تشریف لائے تھے جواب بلکل درست ہے جی جناب اگلا سوال اس نبی علیہ السلام کا نام بتائیں جن کا تخت ہوا پر ہوتا تھا حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبی علیہ السلام جواب بلکل درست ہے سبحان اللہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو کس فرشتے نے سجدہ کیا حضرت اسرافیل علیہ السلام میں سوچ رہا تھا جب یہ سوال میں نے پڑھا کہ جواب کیونکہ پہل میں آگے میں مقرب میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نام آتا ہے تو یہ جواب شاید وہی دیں گے لیکن جواب یہی درست ہے کہ سب سے پہلے سجدہ حضرت اسرافیل علیہ السلام نے کیا کہیے سبحان اللہ آخری سوال جواب دیجئے سوال کا سیگمنٹ کا یہ بتائیے امت محمدیہ سے پہلے کتنی امتیں گزر چکی ہیں سکسٹی نائن امتیں اردو میں بتائیں یہ میرے لئے بھی ذرا مشکل ہے جواب آپ کا درست ہے جی انتر یہ اردو میں اس طرح کی چیزیں سیونٹی نائن سکسٹی نائن ایٹی نائن یہ بہت مسٹیک ہو جاتی ہے جواب بلکل درست ہے انتر سکسٹی نائن امتیں گزری ان کا جواب درست ہے اور غالباً انہوں نے دس کے دس صحیح جواب دے دیئے آخری سوال زمزم نگر حیدر آباد کی طلبہ سے بیتِ رزوان کا معاملہ کس مقام پر پیش آیا تھا وہ مقام کون سا تھا جہاں بیتِ رزوان ہوئی تھی حدیبیہ کے مقام پر حدیبیہ کے مقام پر جی ہاں بلکل صحیح جواب ہے جواب بلکل درست ہے جواب دیجئے سوال کا پہلا سیگمنٹ ختم ہوا وہ سفر جو مدینہ کا سفر ہے وہ مقابلہ جو محبت و بھرا مقابلہ ہے ذہنی آزمائی سیزن 3 کا اچھ پہلا مقابلہ ہے اور اس کی کیفیت آپ دیکھ رہے ہیں تیاری آپ دیکھ رہے ہیں دس کے دس سوالات کے صحیح جواب دے چکے ہیں پھر بھی کور بورڈ کو بھی دیکھ لیتے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم جی بیس کے بیس نمبر لے چکے ہیں زمزم نگر حیدر آباد مکی اور باب المدینہ بکی کے طلبہ اس کا مطلب فیصلہ کرے گا ہمارا اگلا راؤن اگلے آنے والے جو راؤنڈ ہیں مرحلے جو ہیں وہ فیصلہ کریں گے تو چلتے ہیں ہمارے اگلے راؤنڈ کی طرف اور وہ راؤنڈ ہے اس مرحلے کا نام ہے شیر مکمل کیجئے شیر مکمل کیجئے اس میں بھی آپ سے کسی بھی شیر کا پہلا مصرہ یا دوسرا مصرہ پوچھا جا سکتا ہے آپ نے شیر مکمل کرنا ہے پانچ پانچ سوالات ہوں گے دونوں طرف سے اور صحیح جواب دینے پر دو نمبر دیے جائیں گے آپ تیار ہیں پہلا شیر آپ سے پوچھا جائے گا آز مایا ہے یگانا ہے دوگانا تیرا حسن نیت ہو خطا پھر کبھی کرتا ہی نہیں آز مایا ہے یگانا ہے دوگانا تیرا یہ اعلیٰ حضرت اشارہ کر رہے ہیں جو عزت سیدنہ غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ نو کی نسبت سے جو نوافل پڑے جاتے ہیں اس دوگانا اس دو رکعت نفل کی طرف اشارہ اور کتنا خوبصورت انداز ہے کیا کہتے ہیں حسن نیت ہو خطا پھر کبھی کرتا ہی نہیں آز مایا ہے یگانا ہے دوگانا تیرا اب اس شیر پر بڑی بات کی جا سکتی ہے کہ دو دوگانا ہے نوافل دو ہیں مگر وہ یگانا ہے اور وہ یگانا کیوں ہے کیا بات ہے میرے رضا کی جواب بالکل درست ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جی جناب آپ کی باری چٹائی کہو بسترہ یا الہی میں مٹی کے سادہ سے برطن میں کھاؤں چٹائی کہو بسترہ آپ کے ساتھ کوئی ناتخوہ اسلامی بھائی اگر ہوں تو جو شیر ہوں وہ طرز میں پڑھیں تو ہم بھی انشاءاللہ مل کے پڑھ لیا کریں گے اگر موقع ہو تو پڑھ لیا کیجئے گا جواب بالکل درست ہے جواب بالکل درست ہے اللہ تعالیٰ ان اسلاف کے صدقے ہماری بھی جھولی بھر دے جی جناب دوسرا شیر باغ میں شکر وصل تھا ہجر میں ہائے ہائے گل بیری ڈیفکلٹ مشکل شیر ہے لیکن یہ ذہنی آزمائش ہے ٹائم آپ کا جاری ہے آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے دیکھتے ہیں یہاں کسی کو یہ شیر آتا ہے کہ نہیں جی سنائیں گے یہ ذہنی آزمائش اگلے حصوں میں حصہ لینے والے طالبین لگ رہے ہیں جی پوچھ لیں انعام ان کو اگلے سلسلے میں دیں گے ٹھیک ہے کام ان کے ذکر سے خیر یوں ہوا کیوں پورا شیر سنائیں باغ میں شکر وصل تھا ہجر میں ہائے ہائے گل باغ میں شکر وصل تھا ہجر میں ہائے ہائے گل کام ان کے ذکر سے خیر ہوا یوں کے یوں کیا بات ہے جواب آپ کا بلکل درست ہے تیاری جاری رکھئے گا اگلے مقابلے میں ملاقات ہوتی ہے آپ سے جی جناب اگلا شیر اور وہ شیر یہ ہے تھوڑا سا یہ بھی مشکل ہے اے ساکیے کوسر مجھے اکجام پلا دے اوف ہشرے کی گرمی بھی ہے اور پیاسے بلا ہے اے ساکیے کوسر مجھے اکجام پلا دے جواب بلکل درست ہے مٹھتے مٹھتے نام ہو ہی جائے گا بہت مشہور شہر ہے یہ تھا اسے یہ سوال رمیل سے پوچھنا چاہیے تھا جس کا نام بھی ریت ہو یہاں مٹھنے کی بات ہے مٹھتے مٹھتے نام ہو ہی جائے گا وقت آپ کا جا رہا ہے بٹا ٹائم اپ ہو چکا یہ تو شیر کافی اسلام بھئیو کا آتا ہو گئے ناتخواہ اسلام میں موجود ہیں اگر یہ طرز میں پڑھیں کلام بہت خوبصورت ہے یہ اگر یہ مل کر پڑھ دیں تو کیا بات ہے بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں مٹھتے مٹھتے نام ہو ہی جائے گا مٹھتے مٹھتے نام ہو ہی جائے گا شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا انشاءاللہ اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا انشاءاللہ جی جناب اشار ہو چکے ہیں تین تھی چوتھا شیر بڑ چلی تیری زیا اندھیر آلم سے گھٹا کیا خوبصورت شیر سبحان اللہ بڑ چلی تیری زیا اندھیر آلم سے گھٹا کھل گیا کہ کھل گیا کہ سو تیرا رحمت کا بادل گر گیا رحمت کا بادل گر گیا جواب بلکل درست ہے سبحان اللہ روزہ پاک کے سائے میں بلا کر آقا روزہ پاک کے سائے میں بلا کر آقا آنکھ دے دیجئے میں آپ کا جلوہ دیکھوں آنکھ دے دیجئے میں آپ کا جلوہ دیکھوں جواب بلکل درست ہے سبحان اللہ ایک ایک شیر باقی ہے میرا خیال ہے ایک شیر آپ سے بھی پوچھا جائے آپ تیار ہیں چلیں دیکھتے ہیں کیسا جواب دیتے ہیں کوئی ایسا شیر سنائیں جس پہ لفظ شیر آتا ہو یہ شعر نہیں ہوگا شیر لائن چلیں مدنی مننے نے ہاتھ اٹھا ہے پہلے ان سے پوچھ لیتے ہیں پھر پیچھے والا سے پوچھتے ہیں شیر نات کا شیر ہو منقبت کا شیر ہو مناجات کا شیر ہو یہ خیال رکھئے گا پڑھیں آپ پڑھیں جو آپ کو یاد ہے وہ پڑھیں پہلا دوسرا پڑھیں اس علی کا واسطہ دیتا ہوں جو ہے تیرا شیر شیر تو آگیا لیکن پہلا مصرہ نہیں آیا جی جناب آگے پیچھے اس لائن بے گو دیں محمد نومانت آپ بھی ہیدر آباد سے ہیں اچھا ہیدر آباد والے کچھ اسلامی بھائی بھی ساتھ لائیں ماشاءاللہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا شیر کو خطر میں لاتا نہیں کتا تیرا کیا بات ہے غوث پاک کی نسبت کی کیا ہی بات ہے جواب بلکل درستہ نے توفہ دی دیجئے ارے توفہ بھی بڑا پیارا حرس مکتبت المدینہ کی بڑی پیاری کتاب ہے نومان بھائی کتنے دن میں پڑھیں گے اس کو انشاءاللہ چھبیس دن میں پڑھ لیں گے انشاءاللہ چلیں بھائی آخری شعر آپ سے پوچھنا ہے اور یہ شعر پوچھنا ہے شعر نہیں پوچھنا ٹھیک ہے تھا نام وہ وہاں والوں کے لیے تھا جی دشمنوں مت اکیلا سمجھنا مجھے دشمنوں مت اکیلا سمجھنا مجھے میرا حامیہ یاور مدینہ میں ہے میرا حامیہ یاور مدینہ میں ہے جواب بلکل درست ہے زمزم نگر حیدر آباد گناہوں کا بار اپنے سر پر اٹھا کر گناہوں کا بار اپنے سر پر اٹھا کر پھروں کب تلک جا بجا غوثِ آزم پھروں کب تلک جا بجا غوثِ آزم جواب یہ بھی درست ہے دوسرا راؤنڈ پورا ہوا جواب دیجئے سوال کا اور شعر مکمل کیجئے چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف دیکھتے ہیں وہ ہمیں کیا بتا رہا ہے شعر مکمل کیجئے چونکہ ایک نمبر تھا تو یہ پانچ میں سے پانچوں نمبر لے لئے ہیں ہمارے اسلامی بھائی نے اور تین نمبر لئے ہیں زمزم نگر حیدر آباد تو پچیس اور تئیس ٹوٹل ہو چکا ہے صرف دو نمبر کا فرق ہے گھبرائیے نہیں بہت سارے موقعیں ملیں گے چلتے ہیں اگلے راؤنڈ کی طرف اگلے دور کی طرف اور وہ یہ ہے یہ شخصیت کون ہے طریقہ اس کا بتا دیتے ہیں معلوم تو آپ کو ہوگا ہمارے ناظرین کو پتا چل جائے چار اشارے دیے جائیں گے پہلے اشارے پر اگر آپ نے جواب دے دیا تو آپ کو پانچ نمبر ملیں گے ایک اور اشارہ اگر آپ لیں گے بلکل ہم آپ کو دیں گے مگر آپ سے ایک نمبر لے لیں گے اور آپ کو ملیں گے چار نمبر اس کے بعد آپ نے تیسرا اشارہ مانگا ہم خوشی خوشی دے دیں گے مگر ایک نمبر مزید لے لیں گے اور آپ کو ملیں گے تین نمبر لیکن اگر آپ نے چوتھا اشارہ بھی مانگا اور پھر جواب دیا تو آپ کو ایک نمبر ملے گا جلد بازی نہیں کرنی ہے کیونکہ غلط جواب دینے پر کچھ بھی نہیں ملے گا تو غور سے مشورہ کر کے سوالات اور اشارے لے کر آپ نے شخصیت تک مہنچنا ہے آپ تیار ہیں پہلا اشارہ دیا جائے آپ صحابی رسول ہیں دوسرا اشارہ دوسرا اشارہ اسلام لانے کے بعد آپ نے بے انتہا تکالیف اٹھائیں یاد رہے کئی صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے بڑی تکالیف اٹھائیں تیسرا اشارہ تیسرا اشارہ آپ کو بہت قریب ان کے پہنچا دے گا وہ موزن رسول بھی تھے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے کیا ایک ہی موزن رسول تھے بہت سارے موزن رسول تھے حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موزن رسول تھے تو چوتھا اشارہ لے لینا چاہیے تھا اور اگر یہ چوتھا اشارہ لیتے تو میرا چوتھا اشارہ یہ ہوتا کہ ان کا تعلق حبشہ سے ہے یعنی یہ حضرت سیدنا بلال حبشی ہے جواب بالکل درست ہے جی جناب تین اشارے انہوں نے لے لیے تو انہیں تین نمبر دیے جائیں گے باری ہے اب آپ کی آپ تیار ہیں آپ سے شخصیت پوچھی جائے ٹھیک ہے آپ سے بھی پوچھنی ہے تیار ہیں آپ لوگ بھی لیکن آج میں نہیں شخصیت پوچھیں گے ہمارے عابد بھائی اب دیکھیں کون صحیح جواب دیتا ہے ٹھیک ہے تو پہلے پوچھ لیتے ہیں ان سے تاکہ نمبر ڈیسائیڈ ہو جائیں پھر باری ہونی ہے آپ کی صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوئے ہیں وہ پہلا اشارہ دوسرا اشارہ اشرہ ببشرہ سے ان کا تعلق ہے تیسرا اشارہ تیسرا اشارہ بھی دیا جائے وہ بڑے مالدار صحابی تھے ذرا سا غور کیجئے گا مالدار صحابہ اشارہ ببشرہ میں سے ایک ہی نہیں ہے چوتھا اشارہ چوتھا اشارہ قبیلہ اوف سے آپ کا تعلق ہے یعنی آپ کے والد صحاب کو اوف بھی کہا جاتا ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ حضرت عبد الرحمن بن عوف جواب بلکل درست ہے مگر ہمارے زمزم نگر حیدر آباد کے طلبہ نے چار اشارے استعمال کر لیے ایک ہی نمبر حاصل کر پائے کوئی بات نہیں سفر ابھی بہت باقی ہے سکور بورڈ بھی دیکھیں گے لیکن پہلے باری ہے جی عابد بھائی کیا کہیں گے آج ہمارے طلبہ سے ہمارے اسلامی بھائیوں سے آپ نے بھی شخصیت پوچھنی ہے بہت مشکل یا آسان اب یہ تو یہ بتائیں گے چلیں میرے نظر میں تو آسان ہے آپ کو خود پتا ہے نا کونسی ہے تو آپ کو تو پتا ہوگی جی پہلا اشارہ دیتی ہے پہلا اشارہ یہ ہے جنت البقی میں آپ کا مزار ہے دس ہزار تو صحابہ اکرام ہے آپ نے تو پہلا اشارہ اتنا مشکل دے دیا آپ نے بھی مشکلی پوچھ رہے تھا مدینہ منورہ تو پہنچا دیا چلیں میں ذرا ان کا ساتھ دیتا ہوں دس ہزار جی جناب چلیں دوسرا بھی دیجئے لیکن ایک ہاتھ بلند ہو رہا ہے دھنت البقی میں پہلے سوال بھئی حردہ ہو گئے تین اشارہ دیں گے انشاءاللہ دوسرا اشارہ یہ ہے آپ کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا اچھا یعنی یہ ہماری امنی حضور ہیں امہات المومنین میں سے کوئی ہیں چلیں جناب اب کچھ قریب پہنچے ہیں ایک اور بھی دے دیں نا اشارہ ایک اور بھی دیں آپ کے والی صاحب کا شمار خلفہ راشدین میں کیا جاتا ہے اللہ اللہ اب تو بڑا قریب پہنچا دیا ہے سرکارد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زوجہ محترمہ ہیں ہماری امی حضور ام المومنین ہیں اور آپ کے والد امیر المومنین خلیفت المسلمین یعنی خلفہ راشدین میں سے ہیں پھر تو بڑا آسان ہے چلیں دیکھیں کون جواب دیتا ہے اچھا توفہ بھی مامہ دیں گے سبحان اللہ تو یہ تے ہو گیا کسی ٹوپی آلی اسلام بھی تو وہ ٹوپی آلی اسلام بھی جواب دے رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ پھر امامہ بھی باننا پڑے گا یہ مدنی فیس داڑی شریف بھی تھوڑی پوری کر لیتا ہے ایک مٹھی تھوڑی اور بڑی کرنی ہے آپ کو انشاءاللہ انشاءاللہ محمد مظریفت خال آشاءاللہ لاہور سے اچھا مرکز رولیہ لاہور سے جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ بی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ کیا کہتے ہیں جواب درست ہے ان کا چوتہ اشارہ ہمارے پاس یہ تھا کہ آپ کے والی صاحب جو ہیں یارِ غاربیوں یارِ مزاربی ہیں تو ہمارے مرکز رولیہ کے اسلام بھی کا جواب بالکل درست ہے انہیں امامہ شریف انشاءاللہ ہاتھ و ہاتھ باند بھی دیا جائے سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ صلی اللہ ماشاءاللہ علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے یہاں علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے یہاں آزمائش یہاں ذہنی بدنی ہے یہ ہے ذہنی آزمائش کا سلسلہ جہاں تحائف بھی ہیں نیتیں بھی ہیں امامے بھی ہیں داری شریف کی نیتیں بھی ہیں اسی طرح یہ سفر جاری رہے گا اور اب چلتے ہیں اپنے اگلے راؤنڈ کی طرف اور اس کا نام ہے مدنی گلدستہ آپ نے مدنی گلدستہ بہت توجہ سے دیکھنا ہے ایک ایک بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے آپ سے دو سوال کیے جائیں گے اس مدنی گلدستہ سے متعلق اور اس مدنی گلدستہ میں پہلا صحیح جواب دیں گے تو اس کے تین نمبر ہوں گے دوسرا جواب صحیح دیں گے تو اس کے دو نمبر ہوں گی آپ نے بھی توجہ سے دیکھنا ہے کچھ نمبر آپ پیچھے ہیں پہلے سکور بورڈ دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارا سکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے جی جناب ہمیں دکھائیے ذرا سکور بورڈ ہمارا سکور بورڈ بتا رہا ہے کہ زمزم نگر حیدر آباد اور باب المدینہ مکی کے جو طلبہ ہیں باب المدینہ مکی کے طلبہ 28 نمبر پر ہیں زمزم نگر حیدر آباد کے طلبہ 12 نمبر پر ہیں چار نمبر کا فرق ہے یہ مدینی گلدستہ بہت توجہ سے آپ نے دیکھنا ہے صحیح جواب ہو سکتا ہے آپ کو آگے لے آئے جی جناب دیکھتے ہیں مدینی گلدستہ یہاں موجود اسلامی بھائی مدینی چنل کے ناظرین آپ نے بھی توجہ سے یہ مدینی گلدستہ دیکھنا ہے یہاں والوں سے بھی اسی مدینی گلدستہ کے بارے میں سوال ہوگا سلو علی الحبیب ساتر حوصلہ یا الہی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بابا جان مدینی مذاکروں میں آپ کم کھانے کی ترغیب دلاتے ہیں لیکن امی کہتی ہیں زیادہ کھو کیا کیا جائے والدہ کو سمجھا ہو کہ میں اب طاقت پر ہوتا جا رہا ہوں اگر ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ میں بھی بہت کمزور تھا پہلے وزن بھی کافی بڑھ گیا تھا پھر جب آداب تعام نام نہیں رکھتا تھا کھانے پینے کے تعلق سے فیضہ نے سنت کا باب لکھنے کی ترقیب بنی تو اس میں کچھ بھوک کے فضائل بھی لکھنے بیٹا میں پھر میرا ذہن بنا گیا اور وہ تو بہت مواد اس پر مل سکتا ہے چلو گئے الگ میں نے پھر اس کا باب بنا دیا تو جو ساتھ میں میرا بھی کچھ بہتر کام ہو گیا داتوں میں میرے خون آتا تھا وہ چلا گیا حالانکہ علاج بھی کرواتا تھا میں سے پھر میرا بلڈ پریشر ہائی رہتا تھا مستقل میں دمائیں کھاتا تھا بلڈ پریشر کی اور میں مستقل دمائیں کھاتا تھا میرے ٹانگوں کے درد کی اور یہ سب الحمدللہ بند ہو گئی میری گھٹنوں کے درد جوڑوں کے درد یہ تقریباً حل ہو گئے میرا کولیسٹرول ہائی ہوتا تھا ہائی ہوتا تھا یوریکیسید ہائی رہتا تھا دائمی نزلہ تھا میرا یہ اس کا علاج ڈوکٹروں کے پاس نہیں ہے میرا دائمی نزلہ چلا گیا اللہ کی رحمت سے اب کبھی ایک بار ہوتا ہے اتنے فوائد ہیں کم کھانے میں اور یہ آپ لوگوں کے لئے ایک رسالہ بھی میں نے مرتب کیا ہے مسئلہ یہ نا کہ موٹا پے کا علاج لکھایا آپ نے تو جو موٹا نہیں ہیں اس کو بھی تو پڑھنا ہے نا کہ موٹا ہونا جاؤں بہت ایسے ہوتے ہیں اتنا بھی کھائیں نا یہ پتلے ہی رہتے ہیں یہ سمجھتے اپنے کچھ نہیں ہوتا ان کو جب ہوگا تو پوچھے گا بھی نہیں اصل بہت بدن موٹا نہیں ہوتا کھون موٹا ہو جاتا ہے جو کھون موٹا ہوگا نا تو پتہ چلے گا کہ ہوتا ہے کیا ہے بدن کا موٹا ہونا اپنی جگہ پر ہے لیکن اصل تو بہت مسئلہ کرتا ہے جب کھون موٹا ہو جاتا ہے پھر عمر کے ساتھ ساتھ اندر جو نصے ہیں نا کھون کی ان کی دیواریں سخت ہو جاتی ہیں بڑے بھی بیچارے وہ ٹھا ٹھا کر کے بڑے بڑے نوالے ہپ 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 کرتے ہیں ہر چیز کھاتے ہیں اس لئے وہ بزرگوں کو تو زیادہ احتیاط کرنی چاہیے جب یہ جوان اس طرح بھائے آدھی روٹی بھر آ گئے تو یہ کہا ہے کوئی دو دو روٹیاں کھاتے ہیں ان کو تو پاؤ روٹی کھانی چاہیے کام کھانے سے کمزوری نہیں ہوتی بابا جسے آپ صحت کہتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کمزوری ہے اچھا اب یہ بتائیے کہ کوئی کلیلن غزہ ہونا چاہتا ہے یا کوئی ہے کلیلن غزہ اس کی غزہ تھوڑی ہے کھاتا ہی تھوڑا ہے وہ لیکن وہ پھر بھی امراض کا شکار اگر رہتا ہے تو کیا اس کو کم کھانا نہیں آتا یا اس میں بھی بے احتیاطیہ کرتا ہے وہ آپ بزرگ کم کھانا بھی آنا چاہیے چباتے تو نہیں ہیں وہ بیچارے بہت کم چباتے ہیں چھوٹا نوالا کس کو بولتے ہیں یہ تو میں کہوں کہ 100% کو نہیں آتا ہوگا تو شاید نہیں آتا ہوگا موریش اس کا پتا جالتا ہے کہ دن میں پانچ بار کھاتے یہ بھی کسی نے بتایا مجھے کہ وہاں ہارٹ اٹیک بہت ہوتے ہیں پانچ بار کھاتے ہیں تو ہوگا ہی نظر بیمار بھی ہوتے ہیں بیچارے مرتے بھی ہارٹ فیل بھی ہوتے ہیں بہت کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اعلم ورسول اعلم عز و جل و صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ العبیب اللہ محمد اتنی توجہ سے یہ مدنی گلدستہ دیکھ رہے تھے واقعی سارا سال دیکھتے رہے ہیں مدنی مذاکرہ تو کتنا کچھ ہم سارے سیکھ لیں گے یہاں والوں نے بڑی توجہ سے دیکھ رہے تھے بہرحال سوال دو دو کرنے آپ سے پہلا سوال آپ سے کریں گے مدنی گلدستہ کے حوالے سے اور پہلے سوال کے جواب صحیح دینے پر آپ کو تین نمبر ملیں گے غلط جواب دینے پر کچھ نہیں ملنا سوال یہ ہے کہ اس گلدستے میں امیر اہل سنت سے سوال کیا ہوا تھا آپ تو مدنی مذاکرہ میں فرماتے ہیں کہ کم کھانا چاہیے لیکن امی کہتے ہیں کہ زیادہ خو امی کہتے ہیں زیادہ خو امی ریل سنت سے سوال یہ ہوا کہ آپ تو کہتے رہتے ہیں مدنی مذاکرہ میں کم کھانا چاہیے امی کہتے ہیں زیادہ خو آخر کیا کیا جائے جواب سن لیا ہے آپ نے تو آپ نے بھی خیال رکھنا ہے جواب بلکل درست ہے جناب تین نمبر حاصل کر لیے ہیں ہمارے باب المدینہ کے طوربانیں اب سوال ہے ہمارے زمزم نگر حیدر آباد کے طلباز امیر علیہ السلط نے فرمایا آپ لوگوں کے لیے میں نے ایک رسالہ بھی مرتب کیا ہے وہ کونسا رسالہ تھا جو مدنی گلدستے میں دکھایا گیا وزن کم کرنے کا طریقہ وزن کم کرنے کا طریقہ جواب ان کا بھی درست ہے شکران اللہ تین تین نمبر دونوں نے حاصل کر لیئے بڑی توجہ سے دیکھا ہے مدنی گلدستہ اگلا سوال جب یہ جوان اسلامی بھائی آدھی روٹی پر آگئے ہیں تو یہ بوڑے کیوں اتنی اتنی روٹیاں کھاتے ہیں بتائیے وہ کتنی روٹیاں ہوتی تو باپا نے فرمائی جوان آدھی کھاتے ہیں تو بوڑے کتنی کھاتے ہیں جی دو روٹیاں کھاتے ہیں دو دو روٹیاں کھاتے ہیں جواب یہ بھی درست ہے شکران اللہ ہاں امیر علیہ السلط نے فرمایا فلاں ملک میں ہارٹ اٹیک بہت زیادہ ہوتے ہیں موریشیس موریشیس جواب یہ بھی درست ہے شکران اللہ اچھا جناب آپ سے بھی کوئی سوال مدنی گلدستے کے حوالے سے کر لیا جائے انہوں نے تو سب صحیح جواب دے دیئے آپ نے غور سے دیکھا تھا سب نے یہ بتائیں یہ مدنی گلدستہ نمبر کونسا تھا ہاتھ اٹھانا ہے زبان سے نہیں بولنا چلے ہمارے عابد بھائی دیکھیں کس کے ہاتھ میں مائک دیتے ہیں ہاتھ تو بہت ساروں نے اٹھایا مدنی گلدستہ نمبر یہ اس لئے پوچھا گیا کہ دیکھیں آپ کی کونشس آپ کی توجہ کتنی تھی چلیں بھائی بلکل پیچھے سے اب ان سے کوئی نیت بھی لیں آپ یہ چینل پر بھی آئیں گے آگے تھوڑا سا آجائیں بیٹا روشنی میں آگے آجائیں بھائی کوئی مدنی کافلے میں سفر کی نیت ہو جائے کوئی چہرے پر گاڑی سجانے کی نیت ہو جائے جواب صحیح دیں گے انشاءاللہ نام کیا بیٹا نام بتائیں مائک دیں احمد رضا انیس اچھا ما شاءاللہ کہاں سے آئیں کراچی سے کراچی میں ہوتے ہیں جی احمد رضا بھائی کیا جواب دیں گے پہلے جواب دیں پانسو پچاس مدنی گلدستہ چلیں توفہ دیں انشاءاللہ جواب آپ کا بلکل درست ہے کتنے دن میں پڑھیں گی تین دن میں کوشش آئیے چلتے ہیں پہلے سکور بورڈ دیکھتے ہیں پھر چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمین کی طرف صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم باب المدینہ کراچی مکی کے طلبہ کے تین تیس نمبر ہیں تھرڈی تھری زمزم نگر حیدر آباد کے طلبہ فقط چار نمبر پیچھے ہیں انتیس نمبر ہیں تھوڑی کوشش زیادہ کرنی ہے آپ نے کیونکہ اب مقابلہ اختتام کی طرف جا رہا ہے چلتے ہیں ہمارے اگلے سیگمین کی طرف یہ مزار کس کا ہے آپ کو مزار شریف دکھائے جائے گا مگر اس کا کچھ حصہ دکھائے جائے پہلی باری میں اگر آپ نے صحیح جواب دے دیا آپ کو پانچ نمبر ملیں گے اگر آپ چاہتے ہیں تھوڑا سا مزید واضح کیا جائے وہ مزید واضح کر دیا جائے گا اب آپ نے جواب دیا چار نمبر ملیں گے پھر آپ کہیے اور واضح کر دیں ہم اور کر دیں گے واضح پھر آپ کو تین نمبر ملیں گے اور اگر پورا مزار شریف آپ دیکھ کر جواب دینا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک نمبر ملے گا آپ بھی سمجھ گئے چلتے ہیں پہلے باب المدینہ کراچی کے طور پر نظر رکھی اپنی سکرین پر دکھائیے ہمیں آج ہمیں کون سا مزار شریف دکھا رہے ہیں یہ مزار کس کا ہے جی جناب مزار شریف کے باہر کوئی پلر دکھایا جا رہا ہے دوبارہ دکھائیے ذرا سکرین پر جی چاہتے ہیں ایک اور اشارہ دیا جائے تو ایک اور تھوڑا سا مزید واضح کر دیا جائے گا آپ کے لئے جی ایک اور اشارت کیا جائے کچھ مزید واضح کیا جائے بارے طلبہ چاہتے ہیں چلیں جناب اب کافی قریب پہنچا دیا گیا ہے آپ سب خاموش رہیں گے یہاں طلبہ یہ جواب دیں گے حضور داتا گنج حضور داتا گنج بخش آپ کہہ رہے ہیں ذرا تھوڑا سا تیسرا بھی ہمیں دکھائیے واضح کر کے جواب درست ہے بھی کہ نہیں اور پورا واضح کیجئے جی جناب حضور داتا گنج بخش جواب بالکل درست ہے شاہر اللہ نمبر ان کو ملیں گے چار انہوں نے دو اشاروں میں مزار شریف پر پہنچ گئے ہیں مقدس ہستیوں کے مزار کا بھی دیدار ہو رہا ہے اب آپ کی باری آپ تیار ہیں جی جناب پہلا اشارہ دیجئے ہمارے زمزم نگر حیدر آباد کے طلبہ سکرین پر دکھائیے اللہ 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 جی جناب بہت تھوڑا سا حصہ دکھایا جا رہا ہے لیکن کچھ اسلامی بھائی پہنچ گئے ہوں گے دوبارہ دکھائیں بھائی ذرا تھوڑا سا واضح کریں بھارے اسلامی بھائی دوبارہ مدرم انہیں دیکھیں جی پہلا حصہ یہ ہے آپ کیا چاہتے ہیں آپ سے دوسرا حصہ دکھائے جائے چلیں دوسرا حصہ بھی دکھائے جائے جی دوسرا حصہ بھی دکھا دیا گیا ہے یہ زمزم نگر کے طلبہ ہیں شاید اس لیے نہیں پہنچ پا رہے اگر باب المدینہ والے ہوتے تو شاید جلدی پہنچ جاتے ہیں یار یہ بھی اشارہ دے دیا جی ایک اور اشارہ دیا جائے ایک اور اشارہ ایک اور اشارہ مزید واضح کیا جا بھائی مزار شریف کو حضرت عبداللہ شاہ غازی سیدنا عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ تعالی لے جواب بالکل درست ہے مگر چونکہ تین اشاروں میں پہنچے تو تین نمبر انہیں دیے جائیں گے پھر چلنا پڑے گا اسکور بورڈ کی طرف مقابلہ اختتام کی طرف ہے اور اسکور بورڈ ہم انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے اور پھر آخری سیگمنٹ ہوگا اور اس میں سفر کرنا ہوگا اکیلے سفر ہوگا مگر اکیلے انشاءاللہ اس کی طرف بھی ہم چلیں گے نمبرز ہم دیکھیں گے اور اس کے بعد ہم چلیں گے اپنے آخری سیگمنٹ کی طرف جو فیصلہ کرے گا کہ آج ہم سے کون انامات لے کر گھر جائیں گے اور کون اگلے مقابلے کے لیے آگے بڑھیں گے گویا اپنا سفر سوہ مدینہ جاری رکھیں گے جی جناب چلتے ہیں ہمارے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے سفر ہے مگر رکھے لیں تھوڑا تھوڑا آپ نے دور ہونا ہے ماشاءاللہ اور ایک دوسرے سے مشورہ کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہوگی آپ بھی دور ہو جائیں گے مائیک اپنا ایجسٹ کر لیجئے جتنا آپ کا قد ہے اتنا مائیک اوپر نیچے کر لیں مائیک کی طرف خود نہ آئیں مائیک کو اپنے قریب کر لیں ٹھیک ہے پھر دوسری بات یہ ہوگی کہ آپ سے دو دو سوالات پوچھے جائیں گے سوال آپ چوز کریں گے سکرین پر آپ کو انشاءاللہ بارہ خانے نظر آئیں گے اور ان میں سے جو نمبر آپ چاہتے ہیں وہ چوز کیجئے ہر صحیح جواب آپ کو دو نمبر دلائے گا غلط جواب پر کچھ نہیں ملے گا اور اس راؤنڈ کے یوں سمجھ لیجئے کہ بارہ بارہ نمبر ہیں کیونکہ چھے چھے سوال دو 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 اسی طرح تو بارہ نمبر ایک ٹیم کو مل سکتے ہیں کسی ایک کی غلطی کسی کو اس مقابلے سے باہر کر سکتے ہیں تو بہرحال یہ اب اکیلے آپ نے سفر کرنا ہے آئیے سلسلہ شروع کرتے ہیں سفر ہے مگر اکیلے ٹین پر نمبر دکھائیے جی رمی باروی کی نسبت سے بارہ باروی کی نسبت سے بارہ جی جناب بتائیے بارہ نمبر کے پیچھے کیسا سوال ہے جی سوال آ رہا ہے ہمارے رمیل کے لیے مدنی چینل کا سلسلہ مدنی انقلاب براہ راست کس دن ٹیلے کاسٹ کیا جاتا ہے اکیلے جواب دینا ہے باقی آپ نظر جھکا کے رکھیں گے کوئی نہ مشورہ دے گا نہ کوئی بات کریں گے جی جناب مدنی چینل دیکھنے والے طلبہ اگر جواب دیں گے تو درست دیں گے وقت آپ کا گزر رہا ہے اتوار آپ نے کہا اتوار آپ کا جواب ہو گیا غلط جی ہمارے اگلے اسلامی بھائی کونسا نمبر لیں گے آپ نمبر دکھائیے سکرین پر باقی بچے ہیں گیارہ ایک سے لے کے گیارہ تک جی بیٹا نو نو نمبر ہمارے اسلامی بھائی نے کہا ہے ذرا دکھائیے نو نمبر کے پیچھے کونسا سوال ہے سفر ہے مگر اکیلے باقی طلبہ کی نگاہیں نیچی سر چکے ہوئے دعائیں کرنے کی اجازت ہے مشورہ دینے کی اجازت نہیں نو نمبر کے پیچھے سوال ہے بتائیں اصحاب سفا کے دودھ والے واقعے میں کتنے اصحاب نے پیٹ بھر کر دودھ نوش فرمایا ستر کیوں جناب بو حریرہ کیسا تھا وہ جامشیر جس سے ستر صاحبوں کا دودھ سے مو پھر گیا جواب بلکل درستہ جی جناب سفر اکیلے ہے ایک نے غلط جواب دوسرے نے صحیح جواب جی آپ کی باری جی بیٹا کونسا نمبر پسند کریں گے چھے خواجہ صاحب کی غالباً چھٹی کی نسبت آپ کے ذہن میں ہے چھے نمبر دکھائیے بھائی نظریں ہیں سکرین پر دیکھیں کونسا جواب سوال جو ہے وہ حصے میں آتا ہے کیا پڑھنے سے یہ فضیلت حاصل ہوتی ہے کہ جب تک وضو باقی رہے گا فرشتے بیکیاں لکھتے رہیں گے وضو میں وہ کیا پڑھنا ہے بسم اللہ والحمدللہ آپ نے کہا بسم اللہ والحمدللہ اچھا اور آپ نے ٹھیک کہا ہے جناب بلکل درستہ ہے ٹھیک ہے جناب تین سوالات میں دو صحیح جوابات اب باری ہے آپ کی نمبر چوز کرنے آپ نے سکرین آپ کے سامنے ہے باری آپ کی ہے بتائیے گیارہ نمبر گیارہ نمبر گیارہ نمبر گیارہ نمبر کی نسبت گیارہ نمبر جی جناب بتائیے ہمیں گیارہ نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے درست تلفز کا انتخاب کریں حافظہ یا حافظہ جی جناب حافظہ لوگ تو کہتے ہیں حافظہ ٹھیک نہیں ہے آپ کہہ رہے ہیں حافظہ ٹھیک کیا ہے حافظہ یا حافظہ آپ نے جواب ٹھیک گیا ہے حافظہ جواب درست ہے سبحان اللہ جی جناب آپ کی باری ہے انس تین تین جی جناب تین نمبر کے پیچھے بتائیں کہ ہمارے لئے کون سا سوال موجود ہے دلائل الخیراش شریف کن بزرگ کی تصنیف ہے باقی طلبہ کے سر جکے ہوئے ہونے چاہیے جواب دیں گے ہمارے انس دلائل الخیراش شریف کنوں نے تحریر کی ہے بہت مشہور کتاب ہے درود پاک کے فضائل پر اور یہ کتاب تحریر کرنے والے بزرگ کا نام آپ نے بتانا ہے وقت آپ کا ختم ہونے والا ہے عابد بھائی کچھ تحائف ہیں اگر ہم یہاں موجود اسلام بے سے کوئی یہ والا سوال کرنے ارے امامہ شریف نکالے گی اچھا چلیں امامہ شریف چلیں پوچھیں میں جلدی سے امامہ شریف تو پھر کوئی ہمارے اگر ٹوپی والے اسلام بے ہاتھ اٹھائیں تو ان کو دیتے ہیں ورنہ اب امامے والے کو بھی امامہ دے سکتے ہیں انشاءاللہ مدنی منی نے آتھ اٹھائے تو زیارہ امامہ تو مدنی منی نہیں پینے گی بھائی ہوں گے والی صاحب ہوں گے جی آپ آجائے مدنی منی آجائے مسلمان جزوری ہاں مسلمان جزوری تھوڑا سا قریب پہنچ گئی ہیں جی اور کوئی صحیح جواب دے دیں جی آپ آجائے اصل میں نام ان کا یہ نہیں تھا نام ان کا کچھ اور ہے پورا نام بتائیں اچھا اسلام بھائی آئے ہیں میدان میں امامہ شریف بھی پہنیں گے نا پھر انشاءاللہ چلیں اچھا ایسے بھی ہوتا کہ جب جواب آجا دے پھر بھی ہاتھ بلند ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہوش نو جو نہ ہو وہ کیا نہ کرے جی السلام علیکم حمزہ احمد رضا تارے گجراشر اچھا ان کا نام محمد سلمان جزوری محمد بن سلمان جزوری رحمت اللہ جواب بلکل درست ہے چلیں بھائی ان کو امامہ شریف کا تفاہ سجائیں گے انشاءاللہ اور یہ سجائے رکھیں گے انشاءاللہ برکتیں لوٹ رہے ہیں امامہ شریف سے جایا جا رہا ہے الحمدللہ ہاتھ و ہاتھ امامی کی برکتیں لوٹی جا رہی ہیں چلیں ان کا امامہ شریف سجتا رہے گا ہمارے باری ہے ہمارے تیسرے حمزہ کی جی حمزہ کونسا نمبر پسند کریں گے اسکرین پر ہمیں نمبر بھی دکھائے جائیں ایک ایک نمبر جی جناب حمزہ کا پہلا نمبر بتائیے اس پہلے نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے وہہ قرآن کریم کی وہ کونسی صورت ہے جو ایک حکیم کے نام پر ہے جواب دینا ہے آپ نے اکیلے باقی طلبہ سر جھکا لیجئے اور جواب ہمارے حمزہ دیں گے بہت مشہور صورت ہے وقت آپ کا جا رہا ہے مشورہ کرنے کی اجازت نہیں سورہ رحمان آپ نے کہا سورہ رحمان ایک بڑے مشہور حکیم گزرے حکیم لکمان اور یہ بات تھی سورہ لکمان کی آپ کا جواب ٹھیک نہیں رہا آپ درست جواب نہ دے سکے چلتے ہیں ہمارے رمیل کی طرف باب المدینہ کے طالب علم کی طرف اب نمبر کچھ کم بج گئے ہیں چھ سوالات ہو چکے ہیں مقابلہ اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے اور یہ فیصلہ کرے گا کہ کون سے طالب علم آج اگلے راؤنڈ میں جا رہے ہیں یہ کالیفائنگ راؤنڈ ہیں یہ منتخب ہو جائیں گے پری کوارٹر فائنل کے لیے پھر کوارٹر فائنل پھر سہمی فائنل اور پھر فائنل گویا اگر کسی نے بدیر شریف کا ٹکٹ حاصل کرنا ہے تو اس نے ہمارے سلسلے میں چار مقابلے جیتنے ہوں گے آج کا جیتنے والا اس طالب علم جو ہماری جو ٹیم ہوگی وہ پہنچے گی پری کوارٹر فائنل میں پھر ہوگا کوارٹر فائنل اور پھر ہوگا سہمی فائنل اور پھر فائنل تو انشاءاللہ یہ تھوڑا سا طویل سفر ہے لیکن آج کے بعد مزید چار مقابلے آپ نے جیتنے تیار ہیں آپ انشاءاللہ آپ تیار ہیں تھوڑی عبت پکڑے ہیں انشاءاللہ ابھی وقت باقی ہے جی عاوید میں کچھ کہنا چاہ رہے ہیں یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ باب المدینہ جو کرانچی کے طالبین میں ان کے چہرے پر ایک عجیب مسکرہات ہے نا اور زمزم وارے چہرے مرجا رہے ہیں نہیں ابھی مرجانہ نہیں ہے ابھی تو وقت ہے ابھی کتنے نمبرز ہیں انشاءاللہ تھوڑا سا فرق ہے اور اگر یہ محنت کریں جی ہم چلیں آگے سوالات کی طرف ٹھیک ہے ہمیں سکرین دکھائیے اور اس سکرین میں اب نمبرز جو باقی رہ گئے ہیں جی بتائیے آپ کون سا نمبر پوچھنا چاہیں گے خلافہ راشدین کے نیزبس سے چار چار نمبر چلے بھائی نمبر چار کا جواب پوچھ سوال بتائیے جواب دیں گے ہمارے باب المدینہ کے طالبے چلیں سوال بھی چار ہے اور اس میں سوال بھی چار ہی لوگوں کا پوچھا گیا آئیم آئے اربعہ کے نام بتائیے جس نسبت سے آپ نے نمبر چار چوز کیا تھا وہی نام آپ سے پوچھ لیے گئے ہیں پاکی طلبہ کے سر جھکے ہوئے ہوں گے حضرت امام آزم ابو حنیفہ حضرت امام شافعی حضرت امام حنبل اور حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی جواب بالکل درست ہے سوال اللہ جی آپ کونسا نمبر چوز کریں گے سکرین پر نمبرز موجود ہیں بتائیے کونسا نمبر آپ چوز کریں گے پانچ نمبر پانچ جی جناب پانچ کے پیچھے بتائیے ہمیں کون سا سوال موجود ہے کیا بات ہے دیکھو علم دین کی کیا بات ہے وسوسے کے موضوع پر امیر علی سنت نے کون سا رسالہ تحریر فرمایا ہے وسوسے اور ان کا علاج وسوسے اور ان کا علاج جواب یہ بھی درست ہے ہاں اللہ جی ہمارے تیسرے اسلامی بھائی دس نمبر جی بتائیے ذرا کہ دس نمبر کے پیچھے کونسا سوال ہے درست تلفز کا اتخاب کریں سبر یا سبر جواب دینا ہے مگر سبر سے جی سبر سے کام لو لوگ کہتے ہیں نا بھائی ذرا سبر سے کام لو سبر سوچ رو لوگ تو یہ کہتے ہیں سبر سے کام لو وہ غلط کہتے ہیں جی جناب دوا بلکل درست ہے اس کا صحیح تلفز سبر ہے تو آپ نے یہ بھی سیکھتے رہنا ہے ہمارے سلسلے میں اب باری ہمارے زمزم نگر حیدر آباد کے طلبہ کی جی جناب کونسا نمبر چوز کریں گے آپ دکھائیے سکرین پر نمبرز تین تین نمبر آپ چوز کریں گے یہ تین نمبر کا سوال ہو چکا ہے ہو چکا ہے مزید ہمارے پاس دو چھ سات اور آٹ 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 بتائیے چھ بھی ہو گیا ہے دو سات اور آٹ باقی آپ نے آٹ کا جی آٹ کے پیچھے بتائیے سوال امیر علیہ السلط نے خصوصی اسلامی بھائیوں کے لیے کتنے مدنی نامات مرتب فرمائے ہیں ستائیس ستائیس مدنی نامات جواب بلکل درست ہے سات جی بٹا سات سات چل مدینہ کے حروف بھی سات ہیں تواف کے چکر بھی سات ہیں بتائیے ذرا سات نمبر کے پیچھے کونسا سوال ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کونسی سورت کا حصہ ہے سورت النمل آپ نے کہا سورہ نمل اور آپ نے ٹھیک کہا جواب بلکل درست ہے جی بٹا آخری سوال آپ نے ہے اور آپ کے پاس بچتا ہی غالباً دو نمبر ہے تو بتا دیجئے بھائی کہ اب دو نمبر کے پیچھے کیا سوال موجود ہیں سلسلے کا آخری سوال ہے امیر علی سنت کی زندگی کا اولین رسالے کا سوال ہے بتائیے امیر علی سنت نے اپنی زندگی میں پہلا رسالہ کونسا تحریر فرمایا کفن کی واپسی آپ نے کہا کفن کی واپسی تذکرہ امام احمد رضا امیر علی سنت کی زندگی کا یہ پہلا رسالہ ہمارے سلسلے کے سوال ختم ہو چکے ہیں چلیں گے اسکور بورڈ کی طرف لیکن میں چاہتا ہوں اعلان کرنے سے پہلے کہ کون ہمارے ساتھ آگے جا رہے ہیں اور کون آدم سے تحائف لے رہے ہیں چلتے اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے مقابلے کا ریزلٹ کیا آیا باب المدیرہ کراچی کے طلبہ نے حاصل کیے سینٹالیس نمبر اور زمزم نگر حیدر آباد مکی کے طلبہ تھوڑا سا پیچھے رہ گئے اڑتیس نمبر حاصل کیے بہرحال یہاں تک پہنچنا بھی ایک کامیابی سیکڑوں طلبہ میں یہ طلبہ سیلیکٹ ہو کر یہاں آئے اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے ذرا تحائف لائیے عابد بھائی ان کو امتحائف پیش کرتے ہیں انشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کے لیے بڑی پیاری کتاب اللہ والوں کی باتیں مکتبت المدینہ نے یہ کتاب بھی عطا کی ہے ماشاءاللہ امامہ شریف بھی ہے سوٹ بھی ہے میں اپنے یہاں کے طلبہ سے گزارش کروں گا آئیے اپنے ان بھائیوں کو دعاوں کے ساتھ رخصت کیجئے اور ایک دوسرے سے ملیے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ملیے سبحان اللہ حانز بھائی آپ کے لیے یا حمزہ دل چھوٹا نہیں کرنا بیٹا انشاءاللہ اگلے پھر مقابلے میں آپ آئیں گے اللہ نے چاہا تو مزید محنت کے ساتھ آئیں گے اور یہ سفر جاری رہے گا آج ہمارے پری کوارٹر فائنل کے لیے کالی فائی ہوئے ہیں اب باب المدینہ مکی کے طلبہ مگر سفر ابھی باقی ہے مزید چار مقابلے جیتنے ہوں گے اگر عمرے کا ٹکٹ حاصل کرنا ہے فائنل جیتنا ہے ہمیں اجازت دیجئے اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان طلبہ کو سب دعا کیجئے گا میرے ناظرین بھی کہ جو طلبہ آج ہم سے رخصت ہو رہے ہیں اور جو آج جیتے ہیں ان کے اور ہم سب کے تمام طلبہ اسلامی بھائی مدنی منہ سب کے حافظوں کو اللہ تعالی مزید برکت عطا فرمائے مزید علمتین چیکھنے کا شوق عطا فرمائے آمین بجاہی نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدنی ہے یہ سما